دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ہم نے تو پچھلے دس سک سال آٹھ سال ایک سٹوری سنی کہ جی چائنہ سے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے پاکستان میں بڑے کاروبار ہوں گے لیکن ابھی کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ ہودی چائنیز کاروبار کو جو ہے وہ پاکستان میں بند کر رہی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ چائنیز جو انٹرسٹ ہیں پاکستان میں وہ دہشتگردوں کے پرائیم ٹارگٹ بن گئے اور جتنے بھی سیپریٹسٹ مومنٹ ہیں ملیٹنٹس ہیں انہوں نے پیچھلے ریسنٹلی کچھ عرصے میں انہوں نے کافی زیادہ اٹیکس کی ہیں پاکستان کی جو جہاں جہاں چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے آثورٹیز ہیں مطلب دی آفیشلز نے انہوں نے بہت سارے چائنیز کو کہا ہے کہ آپ اپنے جو بزنسز ہیں وہ ٹیمپریریلی بند کریں اور کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اسے چائنیز ایک تو بہت زیادہ پریشر ڈا رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں that is something جو کہ ذاری بات ہے بڑی ایک پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں آپ پروٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے اب آپ کے اتنے بھرے حالات ہو گئے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور چین کے اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود اور چین نے اتنا پاکستان کو ہیلپ کیا اور پھر چائنیز کے اوپر جو پریشر آنا شروع ہوا انٹرنیشنلی کہ پرٹیکلرلی دیکھیں اور ہم نے تو اس کے لیے کیا کیا گنگیت نہیں گئے اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان اور چین کی ٹریٹ دیکھیں تو ستائیس اٹھائیس بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جس میں تقریباً ٹونٹی فور بلین ڈالر کی تو چائنیز ایکسپورٹ ہے پاکستان اور وہ چووویس چوویس پچیس بلین ڈالر کی جو چائنیز ایکسپورٹ ہیں ایکسپورٹ ہیں پاکستان کو اس میں وہ سارے کا سارا وہ کیا نام ہے اس کا ہوسی سے تو ہمارا روزکار چلتا ہے ہوسی سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہی ہم بیچتے ہیں تو پاکستان کی تو میرا حیال ہے کہ تری پائنٹ فائنٹ نائن بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے چائنے کو ہم نے چائنے کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے ہم نے تو ہی سارے سی پیک پروجیکٹس بنایا تھے اسی لیے بھائی کہ یہاں پہ آکے وہ کام وہ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ زونز بنیں گے اور ہم ایکسپورٹ کریں گے اب مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے کوئی دو ایک سیکیورٹی ڈویجنز ریز کی تھی تاکہ بزنس پروجیکٹس کو سیف کیا جا سکے اور تاکہ دہشتگرد گروپوں کے حملے نہ ہو سکے اب سننے میں آتا ہے کہ تقریباً پندرہ ہزار پاکستان نے جو ملٹری کے لوگ ہیں جن کو سپیشل سیکیورٹی ڈویجن کے نام پہ اس وقت کافی زیادہ وہ جو پروجیکٹس کو دیکھ رہے تھے آج کل ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہیں کہ کونسے پروجیکٹ پہ کہاں کونسے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کتنی سیکیورٹی اویلیبل ہے اس وقت تقریباً تھرٹی فور آج سے کچھ عرصہ پہلے تھرٹی فور پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر پندرہ ہزار پاکستانی فوجی کھڑے ہوا تھے جن میں میریٹائم سیکیورٹی علیدہ تھی اور پاکی فوج علیدہ تھی آہ اب یہ جو چیز ہے کہ پاکستان کی جو نیوی ہے وہ علیدہ جو ہے وہ چارج وہ بھی اس کا حصہ تھی اور رہزاری بات ہے فوج اس سارے جو پروٹیکشن کو چارج کرتی تھی لیکن پاکستان نے کیا ہوا کہ ہمیں جو لونز دیئے گئے آپ اگر ان لونز کی کہانی سن لیں ٹھیک ہے جی اب وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3.76 پرسٹن پر ہمیں چائنیز نے لونز دیئے تھا انہوں نے ہمیں لونز بھی ہائی دیئے ہم نے ان کے لئے سیکیورٹی ڈویزن بھی دیز کیے اپنے بندے بھی مروائے ان کے بندے بھی مروائے ہم ایک سپورٹ بھی نہیں کر پائے تو مطلب ہم نے نکالیا کیا اس سے اب جو ویسٹرن فائنینچل انسٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کو جو ایک پرسٹن پر لونز دیتے ہیں اور ہم نے تو جسے سیری لنکن جو تھے جو ہمپنڈوٹا پورٹ دی انہوں نے کچھ لونز دو 6.5 پرسٹن پر لئے تھے سو اسی لئے تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کیا اسے بولتے ہیں ہمارا جو مچورٹی پیرٹ تھا پاکستان کے لونز کا وہ 13.2 یئرز بنتا ہے اور 4-5-6-4 سال کی گریس ہے اس کے علاوہ جو چین نے جبین اور فرانس کو لونز دیئے تھے وہ تقریباً کوئی 1.1 پرسٹن پر دیئے تھے چینیوں کو پتا ہے کہ فرانس اور جووین کی کیا حالت ہے تو ادھر 1 پرسٹن پر لون دیں گے ہمیں وہ 4 پرسٹن پر لون دیں گے ان کا ری پیمنٹ کا موڈل 28 سال کی ہے ہمارا ری پیمنٹ کا موڈل 13 سال کی ہے سو ہمیں تو انہوں نے دبایا ہے بڑا سمت اور ہمیں کیا ملا اسی سے اب ہماری سرکار گو کہ ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی چودہ زار میلین ان کا قرضہ دینا ہے لیکن مطلب بڑا پیسہ ہے تیس بلین ڈالر کے قریب بات ہو رہی ہے یہ پاکستان نے ان کو دینا ہے لیکن ملٹنس تو وہیں کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں ابھی وہ پاکستان نے وہ گلزار امام ایک بلوچ ملٹنس تھا جس کو انہوں نے پکڑا اچھا مزے کی بات ہے وہ سٹوڈنٹ ایکٹیوز تھا پھر وہ باقی رشت گردوں کے ساتھ مل گیا پھر اس کے اندر وہ سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی آ گئی اور اس نے کہا جی کہ میں نے یہ ساری کرنی ہے اور یہ گلزار امام جس کو اگلے دن پاکستان نے پکڑا ہے یہ بیسیکلی پنجگور کا تھا بلوچ سٹوڈنٹ ارگنیزیشن اس نے جوائن کی اور اس نے بہت سارے اور گروپ شروع جوائن کرتا تھا لیکن پھر یہ بلوچ رپبلک نامی کی ٹیوٹ اس کے نیچے آ گیا اور برامداغ بگٹی جو تھا اس کے فالور بن گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ بڑا سمارٹ لڑکا تھا اس کے اندر بڑے لیڈرشپ قسم کی سکلز بغیرہ تھی اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الائنس بھی بنا تھا لیکن یہ جو بی آل اے بی آر اے اور یہ سارے جتنے بھی تھی ان کے حپس میں گروپس ان کی تقسیم بہت زیادہ تھی پھر آگے سے یہ میڈل کلاس کے لوگ تھے اور یہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگے رہے ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں نا جسے ٹی ٹی پی پہ بڑے مسائل چلتے رہے کہ وہ وہاں پہ اگر ایک لیڈر مارا گیا تو نیچ لے جو ٹی اے ٹو ٹی اے ٹری آپس میں جو ہے وہ لڑ پرتے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بلوچ رجائے جوئی سنگار ایک بریس کے نام سے ایک یونین بنی تھی ان سب کی ملیٹنٹس کی یہ اس کا بھی ریسنٹلی یہ جو لڑکا ہے امام اس کا حصہ رہا ہے اب یہ بلوچ ملیٹنسی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے ان کے پیچھے ہم باگ رہے ہیں چائنیز کی دکانیں ہم بند کر آ رہے ہیں مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے نعرے مار رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں ہم ایک فوج ہیں بلکل ایک قوم ایک فوج ہیں لیکن ہمیں پتا تو چلے بھائی یہ میٹر کیا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں کون کدھر ہمیں کہاں کہاں گزیٹ رہے ہیں یہ مطلب کچھ تو ہمیں سمجھ لگے زندگی کدھر چل رہی ہے پاکستان نے ایسے ہی ٹیررس کے پیچھے باگ رہے ہیں ٹی ٹی بی کے پیچھے باگ رہے ہیں ہم نے بلوچ ملیٹنس کے پیچھے باگ رہے ہیں ہم نے اسی طرح ہی لڑتے لڑاتے رہے ہیں مرکز میں جوڈیچری فوج سے لڑ رہی ہے فوج سیاستانوں سے لڑ رہی ہے سیاستان فوج کے اور جنہوں کے اندھی پہ آئے ہیں مطلب that's how things are shaping and moving in پاکستان تو پھر ہم نے یہی کہنا ہے کہ چینیوں کو اپنے کاروبار بند کرو چھٹی کرو یہاں سے تمہارا اب یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے ٹھیک ہے جی پاکستان میں انفلیشن already 35% پہ پہنچ گئی اس قرارے خطے میں اتنی انفلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے پاکستان نے اپنا انٹرسٹیٹ 21% پہ بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے جی سیاستان جو ہیں وہ ان کو اس چیز سے گھرزی کو ہی نہیں ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی ٹوٹل جی ڈی پی دوہزار تیرہ میں I think ٹوہرٹی ون بلین ڈالر تھی ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ تک جو ہے وہ کوئی تھری ہنڈرڈ سمتنگ تھی اور پچھلے چار پانچ سالوں میں چوبیس پچیس بلین ڈالر جی ڈی پی میں اضافہ ہوا تو مطلب کیا ہوا ہم نے پچھلے اسی سال میں پچھلے تو چائنیز پیسہ لے کے آ رہے تھے چیزیں اچھل کود رہی تھی ہمیں لگ رہا تھا بہتری آئے گی لیکن یک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جہاں چائنیز پروجیکٹس لگے تھے وہاں پہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بلوچ ملٹینٹس آ گئے ہیں چائنیز کی دکانیں ہم نے کراچی میں اور باقی جگہوں میں بند کر دیں ہم نے گوادر کو ایک ایک وہ بنا دیا فورٹی فائٹ پلیس بنا دی وہ تو سارا جم کٹھا کٹھا ہو گیا وہاں پہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نراز ہیں کہ چائنیز کو آپ نے سارا کچھ دے دیا بجلی آپ گوادر سے ایران سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو لوکلز ہیں ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان پروجیکٹس میں حصہ لے سکیں بکوز اس کے لیے آپ کو انڈسٹری سے لانی ہے وہ اور چیزیں کرنی ہیں پہلے در تعلیم دینی پڑھنی تھی یا تو ان بچوں کو نکالیں وہاں سے وہ جائیں چائنہ پڑھنے یا اسلامباد کراچی لہور پڑھنے جائیں وہاں سے واپر جا کے وہ اپنی چیزوں کو سنبھال سکیں اس پروسس کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز کے بدولت دو چیز دو اسلام دو فورسز اور جو ہیں وہ اٹھیں ہیں ایک تو بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں وہ مرج ہوئے انہوں نے کہا یہ پاکستان کی سوفٹ بیلی ہے اس پر ٹارگٹ کرو انہوں نے کو پتا ہے چینی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرو جتنا چینیوں کو ٹارگٹ کرو گے اتنا پاکستان کو تکلیف ہوگی سو انہوں نے وہاں پہ کیا پھر ابھی یہ جو اور دائیں بازو کے ایک رائٹ ونگ اسلامیسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی اس کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ وہ ایک مولوی صاحب ہے ہدایت و رمان انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا اور سیکیرٹی انسٹوٹیشنز کو کہا بھئی آپ لوگوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہیں جو سمال فیشر میں نے اس کو اپنے تباہ کر دیا ہے چائنیز انویسٹر جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ وائن فیکٹرییں لگائیں تھی انہوں نے وہ وائن فیکٹرییں جو ہیں وہ کرائیں تو یہ تو یہ آپ ایمیجن کر لیں کہ اس سے کچھ چیزیں ہیں جو میں کنکلوجن کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلامیسٹ انفلنس بلوچستان ہم نے بڑھا ہے جہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سٹیک فیلیشن ہے مطلب آپ کی ایکنومک گروہت بھی نہیں ہوئی اور آپ کی انفلیشن بھی بڑھئی ہے انہی آج ہم کہہ رہے ہیں 2829 ارب ڈالر کی چائنہ کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یار انڈیا ایک سو پچیس ارب ڈالر کی کر رہا ہے کمال کرتے ہیں آپ لوگ مطلب نہ کوئی سی پیک نہ کوئی ٹی پیک نہ کوئی بی آر ای نہ کوئی لٹرم پٹرم کچھ بھی نہیں ہے یار ایک سو پچیس ارب ڈالر ادھر ایر ادھر ایلی سی پہ ایک دجھے جتھو اتھی پہ انہی لٹروں لٹری ہوئے ہیں انہی انہیر دیکھیں انہیر 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 اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے چائنہ پہ نہیں بولنا کیونکہ چائنہ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے بزنس کرنا ہے اور یہ امریکنز اور باقی سارے جو ہیں یہ میں مروائیں گے لڑائیں گے لادہ چوب کر کے ہمارے پنجابی ہم گئے ہیں کیس مار کے باہر رہنا سو پرائیم نشو مہتی بڑا سمارٹ ہے وہ کارگل میں جائے گا وہ کئی اور جائے گا پاکستان کو تڑیاں لگائے گا لیکن لارجلی وہ چائنہ کے اگر سامنے بڑے پیمانے پہ بات کی تو اس کے ساری گروت روک جائے گی جو کاری سمارٹ سٹریٹیجی ہے دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں جنگ تو نہیں لے کے آنے آپ نے اپنے گھر میں امن لے کے آنے سو پریاں موڈی وہ سکسیسول اناف پاکستان کے ساتھ جو لو سی کے اوپر بھی سیز فائر ہو گیا یہamba مول موڈی بلوچستان میں آگئے ہیں تھیکے جی ملیٹنٹ ادھر جو ہیں وہ آگئے ہیں تھیکے جی سٹیک کولیشن کی میں نے بات کی آپ کو کہ جس تھیک جی پھر آپ کی جو کرپسن ہوئے چائنیز پروڈیکٹ میں پاپا جانز لٹر ان پتر ان اس کا تو آنے کچھ بھی سہ بھی نہیں لیا ہو رہا تھا اپنے کوئی صحابی نہیں لیا چیک نہیں ٹی اس کو تو ہم کرے تو سب نراز ہوتے ہیں کہ انہیں ایک کرپشن ہی do ego نہیں کروڑا ٹھیک ہے اور ٹرانسپرونسی ہے کوئی نہیں اگر کئی بندہ یہ بتا دے کہ چینیز پروڈجیکٹ میں ٹرانسپرنسی ہے کسی کو پتے ہے کہ کیا ہے نمران خان سے نراز ہو گئے تو چینیز اس بات پہ انہیں پیسے دنے اور اس وقت جو چائنیز ہیں جو ہمارے پجابیوں میں کہے تھے کھوچل ہیں ان کو اسی چیز کا فتہ ہے کہ بھائی اگر ہم نے سارا کچھ ہی کر لیا نہیں ماندے وہ اس لئے نہیں مان رہے وہ پاکستان کا جسے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو دباؤ اور دباؤ ٹھیک ہے اور وہ دباؤ اس لئے ہے ٹھیک ہے سعودی زمارہ ساڑھا ساہ کار دینے ٹھیک ہے محمد بن سلمان وہ ینگ لڑکا ہے چھتیس سینتی سال کا وہ کہندہ ہے میرے دادے کو بھی مانگ دے سان میرے دادے کو بھی مانگ دے سان میرے ابید پرامہ کے بھی مانگ دے سان پیسے اساڑے کو بھی مانگ دے ملک میں جائے جائے مطلب ہے کہ کہی قوم ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسپرینسی نہیں ہماری ان کے ساتھ لوکلز ہوں ہیں ان کو ہم نے فارق کر دیا آپ دیکھیں نا گوادر میں تو میکسیمم جو انٹیگریشن ہونی چاہیے تھے وہ لوکلز کی ہونی چاہیے تھے تو اگر لوکلز ہی نہیں ہے تو آپ نے کسی اس کو آپ نے گدر ڈنمارک سے لوگوں کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے پنجابی تو وہاں سے جو پنجاب والے جاتے ہوئے ڈڑتے ہیں کراچی والے تو پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے وہ تو پنجابیوں کو کارڈ دیکھتے ہیں گولی مار دینے ہوتے ہیں پنجابیوں کو تو ویسے چاند جاتی ہے بلوچستان جاتے ہوئے بگوز ان کو پتا تھا مطلب آپ نے سیف کیا بنایا ہے کوئی تھوڑا ہمیں بھی بتایا کریں یہ کیا سارا دن یہ جوڈیشری سیاستدان یہ بروکریسی آپس میں یہ وہ پاکستان کی اسلامباد میں ایک روڈ آس کہتے ہیں کونسٹیشن ایوینی کونسٹیشن ایوینی سارا ٹائم انکونسٹیشنل کام ہو رہے ہوتے ہیں سارا ٹائم پاکستان کی کونسٹیشن ایوینی کے اوپر انکونسٹیشن کام ہو رہے ہیں وہاں پریزیڈنسی بھی ہے وہاں پرائیم نیسٹر آفیس بھی ہے وہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے وہاں پر چیف جسٹس سپریم کورڈ بھی ہے اور بہت سارے وہاں پر بڑے بڑے بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں the question is کہ بھائی آپ نے وہاں پر سارا ٹائم انپارلیمنٹری کام کر رہے ہوتے ہو انکونسٹیشنل چیزیں کر رہے ہوتے ہو ادھر ہمیں بتاؤ یار یہ کوئی کوئی ٹرانسپرینسی بتاؤ یہ مولوی کیوں بلوچستان میں آگے کیوں چائنیز کاروبار بند ہو رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز بھر رہی ہیں اسلامیسٹ انڈ بلوچ ملٹینٹ ساپس میں جھوٹ جڑا گئے ہیں یہ تو بڑی ہمارے لیے تو لوگوں نے ہمیں سری لنکا کے ساتھ میں لانا شروع کر دیا پیٹرن وہ ہے ڈیفالٹ کے کوئیسٹن نیمر جو نے شروع ہو گئے کہ جی ٹرانسپرینسی کا لیک آف ٹرانسپرینسی ہے جسے وہ کہتے ہیں کرپشن ہے چیزیں جسے کہتے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے اور یہ جو ہم نے اگلے دن لڑکے پکڑے ہیں آبیسلی یہ پورا ریکٹ تھا سننے میں پاکستان نے بڑے طریقے سے ان کو جو ہے وہ پکڑا ہے لیکن لارجلی بلوچستان is a no go area the reason behind is یہاں تو وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں وہاں پہ militants بیٹھے ہوئے ہیں سٹیٹ نے اپنے ریٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان کے بڑے سٹرونگ مطلب پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ان کے پی کے کچھ اسے آج بھی سیکیورٹی سٹیٹ ہی ہے مطلب آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے ٹیکنیکلی نہیں جا سکتے مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہا سکتا اگر دن میں دیکھ رہا تھا کہ خبر آئی تھی کہ جو ریزارٹس بنا رہے ہیں گوادر پہ بہت اچھی خبر لگی میرے بہت سارے لوگوں نے ٹرائیول فرم کراچی تو گوادر انہوں نے کہا بہت خوبصورے جگہ ہیں آہ وہ کیا بلو پانی ہیں ہو آپ وہ جو گانا بھی ہے نا آج بلو ہے پانی پانی سو وہ بلو پانی بھی ہیں جناب اور بلو وارٹرز بھی ہیں اور جناب منو تر ریزارٹ بنے ہوں گورے گوریاں آکر بیٹھے ہوں اور ارابز آئے ہیں ہمارے مران خان نے کہا یهر ہمیں در ریزارٹ بنائیں گے تو جو نا وہ جو عربی ہیں غیر آ روار کرنا جائے جہے ہو جو نا یورپ جائے تو تر ایسلام فو بھی ہے ہمارے پاس تو وہ جو تیار ہیں لیکن آپ اپنا وہ جو ہم ٹرائیول ایڈوائزری چینج کرانے کو تیار ہیں پاکستان کی لیکن ہمارے پاس تو وہ جو ٹی ڈی سی بھی تھا وہ جو ٹوریز ڈیویلمنٹ کارپریشن کا ہمارا دارہ تھا ہم نے وہ ہی بان کر دیکھ دفعہ مجھے اتفاق وہ ان کے ایک ریسٹرانٹ میں ہوتیلز میں رہنے بھی آئیم چیترال میں بس گزارہ ہی تھا مطلب مطلب کو مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی باقیوں سے اچھا تھا وہ تو ٹوریزم ڈیویلمنٹ کارپریشن that was good in so many ways so یہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے this is what the state needs to look at کہ کیا آرہا ہے کس طرح آرہا ہے چینیز کاروبار بند کر آ رہے ہو خود کہہ رہے ہو چینیز کو دکانے بند کر گئی یہاں سے نکل جاؤ ورنہ یہ آ جائیں گے ماریں گے تمہیں ہم ان دہشت گqingوں کو پوری طرح نہیں پکڑ سکتے تو کیا ہم اس کو یہ سمجھ لیں ہم نے جو ہے وہ ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے یا کہ ابھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم مھریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ کریں گے وہ کریں گے اچھی بات ہے لیکن ادھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں جو ہوتا ہے الیکشنز نہیں کروانا چاہتے لیکن یہ جو خبر آنا کہ چینیز کاروبار بند کر دو یہ کوئی اتنی انکراجنگ سٹوری نہیں ہے لیکن ساری بات ہے سٹیٹ ہے وہ دیکھتی ہے چیزوں کو ہمیں تو ہمیں تو فتح ہے کہ ہم جو چینیز آئے گا کاروبار تو اسے ہم ایکسپورٹ کریں گے ہماری ٹوٹل چینیز کو ایکسپورٹ 3.58 بلین ڈالر چار ارب ڈالر بھی نہیں ہے پوری ٹھیک ہے جی تو ڈیفیسٹ ہمارا تھا اچھوئی ارب ڈالر کا ٹھیک ہے چائنہ کے مقابلے میں پوری دنیا کے ڈیفیسٹ ہے لیکن وہ تو ہمارے ہاں تو وہ بزنس بنانے آئے تھے ہمیں تو وہ they wanted to make us a part of that ایکسپورٹ موڈل وہ تیار کرنے آئے تھے ہم نے ان بچاروں کے اوپر ہی جو ہے نا ان کو حملے کرا دی ہے مزید کی بات ہے کہ آپ imagine کر لیں کہ nobody کسی نے force ہی نہیں کیا تھا کہ یہ crisis پیدا ہوگا کہ چائنیز آئیں گے اور بلوچ میں ریڈرنٹ روٹس پر کھڑیں گے نہ ہم نے پہلے اس کو force ہی کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے یار یہ سارے یہ جتنے بھی بلوچ سردار آئی ہم نے اپنے آتھ میں کر لی ہیں ادھر سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں ادھر اس کو ادھر کر دے ادھر ادھر کر دے باپ بنا دی بلوچ سردار آمامی پاٹی بنا دی یہ کر دی وہ کر دی and things are good لیکن وہ پتا چلا ہے کہ نہیں بھائی nothing is good it's all there is a crisis let's see کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ جو militant گروپ کا نیٹ ورک پکڑا گیا how come it is going to help the پاکستانی سٹیٹ اس طرح کے بڑے سارے نیٹ ورک پکڑے ہیں ہم نے including کلبوشن یاد and many others لیکن کچھ بھی نہیں ہوا وہ ویسے کا ویسے ہی ہے بلیم گے ہم 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 ساڑے ہم آ رہے ہیں the question is as long as ہم 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 ہمارا گھر آرڈر میں نہیں ہیں things are not going to be the same thank you